السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ہمارا آج کا موضوع ہے میں اچھا شہری ہوں شہری کا کیا مطلب ہے کسی ملک میں رہنے والے لوگ اس کے شہری کہلاتے ہیں یعنی اگر آپ کو اپنے ملک میں رہتے ہوئے تمام حقوق حاصل ہیں اور آپ اپنے تمام فرائز و خوبی سر انجام دے رہے ہیں تو آپ اس ملک کے شہری گے لائیں گے ایک شہری کو کسی ملک میں رہتے ہوئے کیا حقوق حاصل ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں رہنے والے شہری کو بہت سے حقوق حاصل ہوتے ہیں اس کے جانوں مال کی حفاظت کی جاتی ہے اور وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنی زندگی آزادی سے گزارتا ہے وہ وہاں کی تمام چیزوں کا بہت خیال لگتا ہے ان سے فائدہ اٹھاتا ہے اسی طرح ان تمام چیزوں کا خیال لکھنا اس کا فرض بن جاتا ہے اس سبق میں اسامہ ہمیں اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کس طرح ایک ذمہ دار شہری ہے اور وہ کیسے اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے اسامہ ہمیشہ خوش اور چاکوچوبن رہتا ہے وہ اپنے کام خود کرتا ہے رات کو جلدی سوتا اور صبح جلدی اٹھتا ہے اسامہ باہر کی چیزوں سے پھرہیس کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر کے کھانوں کو زیادہ امیت دیتے ہیں کیونکہ وہ صحت کے سولوں کے مطابق بنائی جاتی ہیں اور باہر کے کھانے صحت کے لئے نقصان دے ہوتے ہیں تو اس لئے اسامہ گھر کے کھانے کو زیادہ امیت دیتے ہیں نماز کی پابندی کرتا ہے اور روزانہ سکول جاتا ہے اس سبق میں اسامہ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے بڑوں کی بہت عزت کرتا ہے یعنی وہ اپنے ملک میں رہنے والے جو لوگ ہیں جو اس کے ایڑ گیڑ لوگ ہیں وہ ان سب کی بہت رسپیک کرتا ہے اور ان کا خیال رکھتا ہے چاہے وہ اس کے سکول کے وین ڈرائیور ہوں چوکی دار ہوں سکول میں ملازم خواتین یا کینٹین پر کام کرنے والے لوگ ہوں وہ ان سب سے بہت اچھا سلوک کرتا ہے اس کے علاوہ اسامہ اپنی جامعات کے قوانین کا بھی بہت خیال رکھتا ہے وہ اپنے استاد سے اجازت لے کر کام کرتا ہے اپنی باری کا انتظار کرتا ہے دوسروں کا خیال رکھتا ہے یعنی اپنے ہم جامعات دوستوں کا بہت خیال رکھتا ہے ان کی ہیلپ کرتا ہے اور اپنا کام وقت پر مکمل کرتا ہے اس سبق میں اسامہ خود کو تمام جو حاصل نعمتیں ہیں یعنی ہوا پانی اور اسے جو اچھے آسازہ ملے ہیں والدین یعنی وہ اپنی ہر نعمت کا شکر ادا کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ اور برکت ہوتی ہے تو سٹوڈنٹ مجھے امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے طرح سمجھ آ گیا ہوگا تو اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ اس نعمت میں آپ نے کیا کیا سیکھا اس میں سب سے پہلے آپ کو شہری کے معنی بتائے گئے ایک اچھے شہری کسے کہتے ہیں آپ کو یہ بتایا گیا ایک اچھے شہری کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور نعمتوں کا شکر ادا کیوں کرنا چاہیے اس کے علاوہ ایک شہری کو کسی ملک میں رہتے ہوئے کیا حقوق حاصل ہوتے ہیں اس سبق میں کچھ نئے الفاظ ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں جیسے پہلا لفظ چاپو چوبن ذمہ دار عملہ احتیار ماحول ہم نے آپ کو آپ کے گھر کا کام بتاؤں گی جو آپ نے اپنے کاؤپ میں بہت نیٹو ٹھلین کرنا ہے سب سے پہلے کوئسن نمبر ون ہے اسامہ کیسا بچہ ہے اور وہ کیا کرتا ہے تو آپ نے اسامہ کے بارے میں جو آپ کو لیکچر میں بھی بتایا گیا ہے آپ پوائنٹس میں بتائیں گے کہ وہ کیسا بچہ ہے اور وہ کیا کرتا ہے شہری کا کیا مطلب ہے وہ میں نے آپ کو اس کی ڈیفینیشن لیکچر میں بتائی ہے اسے اچھے طریقے سے سن کر آپ اس کو اپنی کاؤپی میں اس کی تاریخ لکھیں گے اور قیسن نمبر تھری آپ کے پاس ہے کہ شہری کی حیثیت سے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے یعنی شہری کی حیثیت سے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے تو آپ یہ سب اس کا جواب جو ہے وہ لیکچر کی مدد سے سول کریں گے مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا مجھے امید ہے کہ شکریہ اللہ حافظ